مہترمہ اس جہائے فانی سے چلی گئی ہے میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں ان کو بہت یاد کرتا ہوں آج کی پچھلے دنوں میں میری ساسو ماں سے میری بات ہوئی بہت بزرگ ہیں سفید بال ہیں اور ان کو پتہ لگا کہ میرے پاہوں میں چھوڑی لگ بھی لیتا ہے بہت روئی اور بہت دعا میرے بیر کی میری بہنے ہیں وہ بھی ماں ہیں میری بہو ہے ماں ہے میری بیٹی ہے ماں ہے کلیسیا میں ساری بھیانے بیٹیاں جو ماں ہیں ان سب کی خدمت میں بہت بہت سلام آپ کو بہت برکت ملنے والی ہے اگر آج آپ کلام کو سنیں خطون اول حضر عزیز تربینہ آج چرچ میں نہیں ہے لیکن وہ آن لائن بہت دیکھ رہی ہے اس کی آنکھ کی سر بھی ہوئی ہے اور کوشش کی تھی کہ ڈاکٹرز کو بلاو کرے لیکن اس نے کہا لیلی ابھی آپ نے چرچ کو اٹینڈم نہیں کرنا ہے سو آپ سب کو چرچ کی طرف سے میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے بہت برکت ملنے آئیے میرے ساتھ کھولیں آج ہمارا چرچ ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ 31 پا ہے اور نیکوکار بیلی نیک بیلی کس کو ملے گی کس کو ملتی ہے وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کو نیکوکار بیلی ملتی ہے اس کی اپوزٹ کیا ہے بگڑی دگڑی ہوئی بیلی اور نڑکی بھی مل سکتی ہے نیکوکار بیلی ٹرائی تو فائنڈ آؤٹ نیکوکار بیلی آج کے جنریشن کے ہوگا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اور اس کا شور اس کی تعریف کرتا ہے اس کے شور کو اس کے اوپر احتمار ہے احتمار کرتا ہے جب وہ گیک میں مجلس میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کوئی شخص کوئی بزرگ اس کی بیوی کے تعلق سے اس کے کریکٹر کے تعلق سے اس کی بڑائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے گھر میں نیکوکار بیلی ہے اور جس کو بیوی ملی ہے اس نے توفہ پایا ہے نیکوکار بیوی ایسی بیوی ملنی بہت مشکل ہے چراز لے کے اگر دھونڈو گے تو انسان اکٹیس باب کی دسویں آیت سے اکٹیس آیت تک یہ بیوی چراز لے کے دھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی اور اگر مل جائے تو آپ کی قسمت ہے آپ کے وارے نیائے ہیں آپ کی عمر دراز ہوگی آپ کے گھر میں اولاد کھیلے گی آپ کی بیوی اچھی نامی اچھی دادی بنے گی یہ نیکوکار بھی نہیں جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے اس کا کریکٹر بہت بلند اور بارہ ہے جیسے نو نعمتوں میں سے ہر ایک کے پاس نو نعمتیں نہیں ہوتی اچھی الگ الگ روح باٹتا ہے ایسے ہی نیکوکار بیوی خداوند کی طرف سے ملتی ہے اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اس کو مبارک کہتے ہیں اور شہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ آپ کو بڑی بیٹیوں نے دکھائی بڑی بیٹیاں دنیا میں ہیں میسیس جیمس نے دعا کی یہ میرا ٹاپک تھا میں اس کو پرپیر کر کے منہ حالے میں چھوڑ دیا کہ ہوا آدم نے اپنے بیوی کا نام ایو رکھا اور وہ تمام زندوں کی ماں ہے ایو کو ڈیزائن اشریعہ کیا گیا تھا کہ وہ زندوں کی ماں بنے اس سے اولاد پیرا ہو اولاد پیرا ہونا ایک بڑی برکت کی بات ہے اب اس کے بیٹے رکھتے ہیں اس سے مبارک کہتے ہیں اس چیکٹر کو میں یہاں ہی پروز کر کے اس کے اوپوسٹ تین سواپ میں چلتے ہیں چیکٹر نمبر 38 چار طرح کی جنریشن کو ہم دیکھیں گے نیکوکار بیوی کے ٹائم کی جنریشن جو ہے وہ اپنے ماں کو مبارک کہتی ہے یہ جنریشن ہے سالیون کے ٹائم کی بیفور سالیون جنریشن کے لیے لفظ ہے پشت پشت نسل جہاں سے چلتی ہے آپ نے سیکھنا ہے کہ میں کونسی پشت میں ہوں جنریشن کا ذکر ہم اس میں پڑھیں گے جنریشن کا مطلب ہے چار طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے آپ نے اپنے آپ کو ڈوننا ہے میں کونسی جنریشن میں رہتی ہوں میں کونسی جنریشن میں رہتا ہوں میری ماں کونسی جنریشن سے تعلق رکھتی ہے میری بیوی کونسی جنریشن سے تعلق رکھتی ہے میں آورت یا آج نہیں میں کون ہوں میرا کریکٹر کیا ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں کریکٹر وائز بندفول ہو سکتی ہے اور دوسری بات ہو سکتی ہے کریکٹر لیسپی ہو سکتی ہے جس سے سال برکٹیں آپ سے چھن گئی ہیں آپ کو نہیں مل سکتی اپنے گھر کا جو گڑا فرہ ٹھیک کرو کتے دفعہ ہوتے ہو آئی اللہ کی کتے دفعہ بھی آدمی سے لڑتی ہے دل میں ہر وقت گھر میں کھل کھل ہوتی رہتی ہے جس گھر میں ہر وقت کھل کھل ہوتی ہے لڑتی رہتی ہے عورت آدمی پورتہ رہتا ہے پرانے گھر والوں کی سوگات اور ایک کہاوت ہے گھڑے کا پانی سوگ جاتا ہے کھل کھل سے آپ کے حال میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کیوں اپنے پروشر ہے کیوں شکر ہے کیوں ہر وقت بیمار ہو آپ کی اپنی خلق ہی ہے کیونکہ آپ کو عادت پڑھ دی ہے کھڑ 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 کرنے کی آپ کے اندر ناشکری خیل ہوئے خدا نے اس مرک ملا کہ آپ کو برکتیں نہیں ہیں لیکن آپ ناشکری ہیں آپ دنیا داری کو زاڑا پسند کر دیں بلیس بات خدا کے گھر میں آئیں گے کتنے کتنے بار آپ گھر میں ہی آئے خدا کے گھر میں ہی آئیں اور جو برکتیں آپ کو نہیں ملوڑی ہیں اس میں کسی کا تصور نہیں نہ خدا کا نہ چرچ کا اس میں آپ کا اپنا تصور ہے کیونکہ آپ ٹھیک جگہ پر رہ کر دیکھ ٹھیک نہیں ہوتا رہے ہیں سال تیس فور ٹائنگ آف جنریشن سب بچے کھولیں بھائیں اگر بی ایک پشت ایسی ہے ایک پشت ایسی ہے آؤ ان پشتوں کے بارے میں ذرا سیکھیں ایک پشت ایسی ہے کیسی ہے یہ پشت جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کرتی ہے اتنا پڑ پڑا پڑا یہاں کی ایڈوکیشن انگلیش سسکم یہاں کا فیشن دے بودے پپڑے سوزائیٹی روڈی اچھی ملنے لگی کھانا اچھا ملنے لگا غرور آگیا ہے ماں کو ماں سمجھ دے نہیں ہیں ماں کے موں سے آدھا نفس نکلتا ہے ایک دم ماں کو چھاڑ بٹھا دیتی ہے ماں یو جانٹ جاؤ ساری عمدت ہے ٹھیکت ہے صرف دوسری بھی آیا ہے کیا بھکی نے سارے قیلت ہے جاؤ خیار کونوں کی بیٹھیوں کو جا کے دیکھو کورینج عورتوں کو دیکھو وہ اپنے عاملوں کے ساتھ شانہ بار شانہ کھڑے ہوتی ہیں مسلم عورتوں کو دیکھو ان کے سر سے ہجاب نہیں اترتا ہماری لڑکیں ٹپٹا لینا بہت ان کے لیے مشکل ہے بکاوز مرڈر مکر شانمرین کی پورا دباس کہتی تھی اس کے لیے مبالک کہتے ہیں اور یہاں کیا بھی آئیت میں اس کے بچے کیا کہتے ہیں یہ گنریشن کیا کہتی ہے ایک پشت ایسی ہے کیسی ہے جی جو اپنے باپ پر لانت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبالک نہیں کہتی یہاں کا قصور نہیں ہے آپ کے فکرت میں پیار ہے لیکن آپ کے اندر کڑنا ہے آپ کے اندر غریب ہے آپ کے اندر لڑنا ہے ماں کو فڑا فڑ جواب دے رہے ہیں باپ کو پرنسین کرنے ہیں اور یہ عادت آپ کی پک چکنی اور یہ بڑی گلدی عادت ہے اپنی ماں کو مبالک نہیں کہتے جس عورت نے آپ کو جنم دیا ہے جس نے آپ کو پیدا کر کے اس دنیا میں لے کے آئی ہے آج اس کی عزت کتنی ہے کیا عزت کرتے ہو آپ اور اپنی ماں کی باپس آئے ہیں جہاں سے چلے تھے آپ کا شور آپ کی تعلیم کرتا ہے بٹنگ موٹن میں بیٹھ کے اور گاہی نے بیٹھ کے سیڑھ پی کے روتا ہے کیا میں گھر چاہوں گا تو پتہ نہیں مینے سر کیا ہوگا چونکہ گھر کا محب خراب ہے اور ایسے کسی دل کسی کے گندے کے سر رکھتے اس نے رو دیا تو کوئی ہار پکڑ کے لے جائے گی کہ چلد کھانا بکھاتے کافی کے ساتھ چھے تو سرک باہم آپ نے دھرکاں ہر سارا دکھاراں آئے ہیں تیس سے ریکھیں سارا حاجرہ حانہ گوڈ پدھرز بہت پدھرز آپ کہاں سٹینٹ کرتی ہے گیوڑا آئے تو چینٹ there is a generation who curse their fathers and do not bless their mothers جس باپ نے آپ کو سکول بھی رہا کالی بھی رہا پڑھا آئے آئے تو وہ اچھا نہیں لگتا اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے اپنے ماں باپ پر لانت کرنے پر لوگ کرس بڑا اچھا دوزہ انگریس کا کرس کنسنٹ کرتے ہو اپنے باپ کو کرس کرتے ہو تو کس چیز کا باپ ہے تو کسی ماں ہے دوسروں ٹھیکو ساتھ سلاور کی ماں دیکھی تب ہی ان کے کھلٹی کے بچے در کے کھڑے ان کی بھی کھڑا ایسی ہوتی کسی آپ کے گھر میں ہو چار جنریشن تف سے کرتے ہیں فور کائنڈ آف پیپو بے اکلی سے اپنے ماں باپ کو ڈس آنر کرنے والی اولاد یہ جنریشن ہے ایک سب نے ایک جنریشن ہے اس کو ڈھونڈا ہے انسان نے لکھا کہ ان کو سرچ کرو اس جنریشن کو اس پشت کو ڈھونڈو یہ پشت دہا ہے اور بھی غلطی سے آپ کا تعلق اس پشت کے ساتھ تو نہیں ہے آپ کے بچے کہیں ان کے ساتھ دوستی تو نہیں کرتے ان کے ساتھ کہیں پڑھنے کے لیے تو نہیں کرتے کسی بہانے سے باہر تو نہیں نکل جاتے مام آپ کو اکل کے نخم دینے چاہیے آپ کے بچے کیا کرنے ہیں اگر ماں ہوشنے نہ آئیں تو آپ کے بچے آپ کو ایک دن بھو دن دکھائیں گے کہ خون کے آسو رو گے آج ہلکی ہلکی باتیں کر کے کل جب میں سخت دکھائیں بن جائے گی تو کھولنی بڑے مشکل ہو جائے گی میری عزیز نیاس دیکھو 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 بلد ساتھ پیار ہی پیار دیکھو ملک تو ماں کتنی قسم ہے آپ کی آپ کا انرنیت کیا ہے اور آپ کا باہر کا شخص کیا ہے generations means all kind of person مختلف قسم کے لوگ یہ بچے باہی ہیں سرکش ہیں تیرلس ہیں اپنے ماں باپ کو لانت بھیجتے ہیں کرس کرتے ہیں جو ماں باپ دن گواب آپ کے لئے محنت کرتے ہیں آپ ان کی موت کا انتظار ہوتا ہی نہیں کرو مکان پیچھا پیسہ ادھر سے ادھر گیا ادھر سے راکھ ہو گیا ایک پیچھا اور ہو گئے بڑے خوش ہیں ساتھ آپ کے پاس کچھ تھی آپ ڈھکا رہے ہیں اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں ہیں گوڈ فر نکھیں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس جنہاں لیکن آپ کمائے یار کسے نہ بھرنائیں اچھے میرے چوبارے تیرے بھولا میں مل دہنے بھی فڈا فڈ فیگر ہوں میں جا کے پادری کو بلا کے تیری میٹی پوسٹ مارڈ سوچیں ہم کے پاس ہم پڑھتے ہیں تیر سوٹیس سیونٹین پڑھتے ہیں اس کا پڑھ ریفنس دکھتے ہیں سیونٹین بس وہ عام جو اپنے باپ موسیق کرتی ہے اور اپنی باپ ملگزاری کو اٹھیک چانتی ہے باپی کے کموے اس کو کچھ لے جائے اور گد کے بچے اسے کھائیں گے کموے اور گد ایسے لوگوں کی دشتوں کھائیں گے کس ہوئی ہوئی ہے باپ کے اوپر باپ کا دل دکھتا رہتا ہے وہ بٹر بٹر دیکھتا رہتا ہے کہ میری موت کب واقع ہوگی ماں دیکھتی رہتی ہے میں کب مروں گی اس زندگی سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے گا پڑھتے ہیں سفائیت کو کہنا سیونٹین جو اپنے باپ کی ہسی کرتی ہے جو اپنے باپ کی یہ کریسیاں ماں آپ کی موتاج ہو گئی آج نا آپ کی پرمیشن کے دورتا نا ماں ایک وقت تھا جب آپ پرمیشن دیتے تھے آج آپ کی ماں آپ سے پرمیشن مانتی اور ڈرکتے کرتے بات کرتی ہے کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں کتنی مجبور اور لیپس ماں اور کتنا باپ جس کا مزاہ پیٹا اڑا کے کہتا ہے اب آپ کی خانسی میں اچھی نہیں آپ واشن میں بہت گن کرتے ہو گئی آپ خکار چھوڑ کے آ جاتے ہو گئی آپ کو کموڈ پر بیٹھنا میں آتا گئی اپنے پاپ کا مزاہ پڑھانے مادی جنریشن اپنی ماں کو حقیب جاننے مادی جنریشن زالمانہ اور پیانک کرشل اور مونسٹر بچے بے رہم بچے ترس نہ کھانے والے بچے جنریشن کا مطلب جو آپ کو میں نے بتایا تو یہ ہے گوٹو پروس چیکٹر نمبر ٹوئنٹی اور برس نمبر ٹوئنٹی بیس بیس درہا سپیسے کو چلتے ہیں ہم نے تیس میں پیر آنایا ہے بیس بیس جلدہ جلدہ پڑھ رہتے ہیں بیس بیس جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر نانک کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریخی میں بھٹا دیا جائے گا وہاں قبضے اور گلد نوچ نوچ کے اس کو کھائیں گے گہری تاریخی میں چراغ بھٹا دیا جائے گا مرداشت کرو تھوڑا سامن جان اور اپنی ماضی کی فلم چلاؤ جب آپ پیدا ہو گئے تھے آپ کی ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا گو بیک یہ گناہ ہیں اپنے گناہ کو مانے آج اس کو تصریف کریں آج اگر ماں حیات ہے تو تھوڑا ٹائم ماں کے ساتھ گزاریں کدھی کدھی وہ بیٹھا ٹائم ماں باپ نے گو چاہے گا وہ دس میں پندرانے گا کرنے گا کاناں سا دیس جاناں سا دیا جائے گا پھرین نا کھاؤ جو آج بیٹھوں کے وہ کھٹوں کے دی آپ کے بچے سے شانی پتہ نوٹس کرتے ہیں جب آپ کا ٹائم آئدہ تو کہیں گے آپ نے بھی بیگناہ کے ساتھ ایسی کیا آپ پتی بیگناہ کے ساتھ ایسی کیا book of axios خروج اکیس 17 this was the law یہ تورہ ہے خدا کی یہ خدا نے law دیا ہے book of axios chapter number 31 جو نکالے پڑے 21 chapter number 21 verse 17 please 21 17 کو ہم دیکھتے ہیں پندر میں آئے جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ کتائی جان سے مارا جائے this is law ایسی بیٹی اور بیٹے کو law کہتا ہے مار دیا جائے بزرگوں کے پاس جا کے بتایا جائے یہ لڑکہ میرے ساتھ یہ لڑکی میرے ساتھ ایسے کرتی ہے بزرگ ججبنٹ کرے گے اور آرڈر دے گے حلق کرو پتھر مارو this is law لیکن لیکن میرے ہم نے دی کہ time of grace اس لڑکی فضل کرنے مارا پھلا یہ عورت فیل کی وقت پکڑے گئی اس لڑکی فضل کیا law اس لڑکہ اس کو مارو جو تم نے میرے گناہ ہو اس لڑکی پہلا پتھر مارے سب چھوڑے کے چلے گئے کیونکہ وہ سب گناہ اور جب وہ عورت آئی تو اس آدمی کو پکڑ کے نہیں رہتے کیونکہ وہ آدمیوں کا دور تھا آج کل بچے اپنے والدہ کی عزت اور فرما پرداری بہت کم کرتے ہیں بہت لیس یہ ہماری فضل میں انہیں کافی ہے اتنی کافی ہے نہیں اتنی نہیں کافی ہے ہنڈر پرسن اپنے ماباک کی عزت کٹا کے تیری عمر دراز دو تجھے لمپے دن ملے تیری زندگی کے سوال بہت زیادہ ہو تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے مجھے ایسا نہیں ہوتا سمپو سمک لیشن اس میں آتھورٹی آف پارنٹس ماباک کی آتھورٹی کس نے دی ہے خدا خدا نے ماباک کو آتھورٹی دی ہے اور ماباک کو بھی ایسا سندل اور تل مجاز نہیں ہونا چاہیے بڑا پر ایسا بڑا ایسا ہی آیتی سندل آیتی بڑا ایسا ماباک کو بھی ہاتھ حلکہ رہنے ہیں ایسا مجاز کے ایسا 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 کی بات کر رہے ہیں the symbolism of authority of your parents your life will be very painful آپ کی زندگی بری ست اور painful ہوگی اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو ہارٹائم دیا ہے کیونکہ خدا کی آپ کے تمام روزم پر دی ہے ہر ونڈو میں سے خدا کی آنکھ دیکھتی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ almighty God ہے سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے خلوش بیش پانچ بچلتے واپس ایکشیدس بیش پانچ جدی جدی پر پاس ٹائم کام آج میں نے اس دن کو بڑے طریقے سے چلنے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ ٹائم دینا پھر ہم کہہ اس لینے پھر اسی بار لمبیوں کی تغام سننے کی آلٹ ڈال رہا ہے گھر ٹائم سے لامی دی نیو رکی پانچ فرکتا نیو سب کچھ دی جدی پانچ اور چھ آئے پڑھنے گناہ جا رہا ہوں پانچ اور چھے رہا ہوں پانچ تو ان کی آگے سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خدا ہوں تیرا خدا خیہو خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چھوٹی کچھ تک باپ دادے کی بدتاری کی سزا دیتا ہوں تین کمانڈمنٹ کی ہیں اسمائن کی بات سے چاہی ہے چھے اور ہزاروں پر جو عداوت رکھتے ہیں تین سی چودھے پرس تک لیکن تھاؤلرز جنریشن اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں اس مرسفل گاڈ آپ کی سجیشن کے اوپر وہ مرسی کرے گا رحم کرے گا آپ کے گھر میں ٹھین ایک دفعہ بھرکت اُترے گی جو مبزار کرو وہ مرے تائم سے آپ کے گھر میں آران کے لئے ہیں سیکنڈ تیمیٹی چیکٹر ٹھوی انسان نے ہم نے واپس آنا ہے جلدی سے سیکنڈ تیمیٹی میں اس کو شاڈ کر رہا بہت ہوا ہے جلدی سے سیکنڈ تیمیٹی دوسرہ کموتیس تین ایک دوسرہ کموتیس تین ہیں جو نکالے تین اس کو دھنا پڑے دوسرہ کموتیس لیکن یہ دیان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودغر داندوست شریفات مغروم بادگو ماں باپ کے نا فرما نا شکر نا پاک طبعی محبت سے خانی سانگ دل تومت لگانے والے بے زبر تومت مزاج نیکی کے دشمن دہاواز بیج گمان کرنے والے خدا کی رسپت ایسے ہوشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے پرابلم یہ سینٹ کول میں پہل قلیسیہ کو لکھا کموتی کو لکھا جس قلیسیہ میں تو پاسٹر بن کے جا رہا ہے بہت تین کو ایسے لوگ ملیں وہاں تین کو ایسے لوگ ملیں گے دوسرہ کموتیس کو پڑھاتا ہوں لیکن یہ جانتا کہ اخیر زمانہ میں بُنے دن آئیں گے اور یہ یہ ڈسس بتائیں گے یہ آدمی ڈسس کو گھر جا کے سوٹا چکتا ہے ملنا کرنا اپنے پینک سے مار کرنا اور ایک سوٹ لفظ کی قدرت بار کرنا یہ کہہ بات کیا ہے آپ اس فریم میں کامسٹ ہو رہے ہیں پارل سینٹ کول اور تومتیس کے ٹائم کی جو جنریشن ہے اس میں ایسے لوگ مجود تھے پہلا تومتیس ایک نو یہ بربانت ہونے پا دے جنریشن ہے پہلا ہم سیکنڈ میں دیکھ اب ہم فسٹ میں جا رہے ہیں فسٹ ری فسٹ فسٹیمٹی چیپٹر نمبر وان چیپٹر نمبر وان کرتے ہیں اور اس آیت کو انگلیز دولوں میں دیکھتے ہیں ورس نمبر ہے اس کی نائن ورس پڑھے گی کلکموتی سپیل باب کلکموتی سپیل باب اس کی نومی آیت کو پڑھتے ہیں نومی آیت میں ہے ورس نمبر نائن یعنی یہ سمجھ کر یعنی یہ سمجھ کر کہ شریر راستبازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع سرکش لوگوں بے دینوں گناہداروں ناباکوں رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں آج کار امریکہ میں کینیڈا میں اسٹیلیا میں برطانیہ میں ماں باپ کو بوڑے ماں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے ابھی بسنٹی دو تین خبریں تین نظر سے دو تین جائے کائم کے من کو کوڑ کر بوڑے ماں باپ کو قتل کر دیا ڈانچ کانے کی ماں کو بوری میں بند کر کے مار گئے ایک آدلی اپنے بوڑے ماں باپ کو فورو ون پہ اتار کے چلا گیا یہاں سے تیس سال پہلے کی بات ہے بھر سر سے ملا ہو مجھے پتا چلا سردی میں اٹھا گیا پھر کوئی گورا اٹھا کے لے گیا اور شلٹر میں اس میں پہنچا دیا ایسی جنریشن کی بات کا ایسے لوگ آج کی جنریشن میں مجھون ہیں اور تمہتے سال سے لیتے ہیں ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں ہم ایسی جنریشن کی بیچ میں لے گئے کم بیٹ چیکٹر نمبر تھرٹی جنری سے میں اس کو کلوز کرتے چھوں چیکٹر نمبر تھرٹی پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے گیارگی آرہا ہے پہلے جنریشن ڈیارگی جو اپنے ماں باپ لانت کرتی اور اپنی ماں مبارک نہیں کرتی سیکنڈ جنریشن کونسی ہے ایک ایسی کچھ جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے نہیں کرتی گل جو اپنے جو پیور اپنی آنکھ میں پیور ہے خدا کی آنکھ میں دیں اپنی راستبازی میں کہتے ہیں کہ بھی آپ کیوں دیکھیں اس کو ایک ایسی پوچھت ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں یسو مسیح گندگی تو ہوتا ہے آپ کے گناہوں کے پندر گندے کپڑے یسو مسیح نے دھوئے کون کے زندی ہاتھیں ہامی پڑھ رہے یسو مسیح دے مباؤں پڑھ رہے اس کی گندگی دھوئی نہیں گئی جائے میرے ساتھ رہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی پوچھت ہے بار میں جس کی گندگی دھوئی نہیں گئی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے اپنی نگاہ میں پاک خدا کے نگاہ میں نہیں جب بیٹی باتیں کریں دی اثر عرصہ کی اسمانی باتیں ہیں ہمارے ملے گئے ہماری سمجھ آلیں ہماری یود کا سمجھ لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی ہے اس پشت کو اپنے گناہ گناہ بھری حالت پر پشتاوہ نہیں ہے ہم گناہ کو تو گناہ کہتے ہیں سگرٹ ہم گناہ کو گناہ کہتے ہیں بے خودہ کپڑوں کو ہم بے خودہ کپڑے کہتے ہیں نہیں ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ ان کی حالت کیا ہے فقید فریسیوں سے جیسے مسیح نے کہا تھا میکتیو چیکٹر پوائیٹی تری بس پت فائد میکتیو تئیس وفا ریاکاری کے بطلے ییسو مسیح خاتلان تئیس وفا پچیس آئے میکتیو پنٹیسی پنٹیسیس تئیس پچیس اے ریاکارو فکیو فریسیو تم پر اکسو کہ پیالے اور رکابی کو اندر سے ستاکھ کرتے ہو مگر وہ اندر جون اور نہ پہل رہے جائے سے بھرے اے اندر سے ستاکھ پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے ستاکھ کر تاکہ اوپر سے نہیں ستاکھ ہو جائیں اوپر کی زندگی شاہر پر بکھانے مالی اے اندر سے کرتے ہو اے اندر سے رکابی ستاکھ مانجین ہو جا ہے مری نیس کبھی کبھی کلام کی دو چار بات تستے بیٹھ کے کٹ گنی آج کھل بنا چیز نہیں پائی دی لیکن وہ اوپر کا چیز ہے رکابی چوہر کو اندر سے بھرین 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 اس کو یہ سمسی نے کہا ساف کرو تو سب کچھ تمہارے لیے ساف ہو جائے گا تیرمی آیت امسال تیس تیرہ ایک ایسی کشت ہے واہ واہ کیا ہی بھلنگ نظر ہے ان کی پلکھیں اوپر کو اٹھتی ہیں ان کے دام اسی آئے یہ چونہ آئے ایک ایسی کشت جس کے دام پلوارے ہیں داڑے داڑیاں نہیں داڑی سے پولیس پولیار داڑیاں نہیں داڑیاں نہیں داڑیاں نہیں داڑیاں نہیں فرینٹ ٹک اور ڈالیں چھوانے کے لیے نووالہ فرینٹس سے لے سکتے ہیں لیکن چھوانے کے لیے پچھلی چکینوں پہ جانا پڑے ہیں یہ کونسی دروشی ہے جس کے دام پلوارے ہیں اور داڑے چھوانے ہیں تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کو بنی آدم کو مارے اور کنگال کریں ایسی جنریشن بھی ہے سود کا پیسہ نجائز پیسہ لگنا بدکاری لڑکیوں کے ساتھ بدفیلی دولت کے نشید میں چھوٹ گاہی کے نیچے ٹکر مار کے چلے جانا بھاگ جانا ہے کینیڈا میں بھڑی گلبر ہو گئی آج کل مار مار کے سامنے دو سندار ہوئے ایک آدمی اپنی ہنچی کو لے کے نکل رہا وہ عورت ورائے اکٹھتے جا رہی ہیں یہ کوئی دیکھ رہا ہے جب وہ ملکل ڈاڑے کے نیچے آنے والا تھا تو ایک آرے نے ہانٹ رہا ہے گاہی کے لیے گاہی کے لیے گاہی کے لیے ہیں ہمارے پاس آپ جانا سڑک پہ کسی کو چلنے نہیں دیں گے گاہی کے لیے لوگ ہم کیر فول گاہی چلاتے پر کیر فول لوگ غریب مسکین پیتل چلنے والے لوگ سڑک پہ چل رہے ہیں آپ کو لباب نہیں بننے کہ آپ کے پاس گاڑی بڑی زبرتستہ آگی شبانے والے لوگ کمکالوں اور خریبوں کو بنی آدم کا ماں سڑک پہ چلنے والے لوگ ہیں سوڑ اور جوڑ سام نمبر 57 4 ایک لائے بھی ضبور 57 4 ضبور کی کتاب 47 آج دیکھیں اس کو بائی بھول دیں میری سام ادھروں کے سب میان میں آتش مزار زبروں میں پڑھا یعنی کھٹے لوگوں میں جن کے دام بچیاں اور تین ہیں ایسے ان لوگوں کے بیچ میں ہم رہے ہیں جن کے دام بچیاں اور تین ہیں ان لوگوں سے بچنا ہے کیونکہ یہ ایسی جنریشن ہے جن کی پل کے اوپر کو پچھتی ہیں ایک جو ایک پچھتی ایسی ہے واوا لنگ نظر ہے اس کی پل کی اوپر کو پچھتی ہے چوتھی چودہ میں آخری بار ایک پچھت ایسی ہے جس کے دام تلوارے اور داڑے سے چھولیا ہے تاکہ زمین کے سبیم اور بنی آدم کو تھا جائے تیرہ آیت میں ایک پچھت ایسی ہے واوا کیا ہی بلند نظر ہے درہ دیکھنا بلند نظر کیا چیز ہے آپ کی آنکھیں کھا ہیں اوپر کو آنکھیں فلانے آنکھیں دیئے ہیں نیچے دیکھ کے چلو ہماری آنکھیں اوپر کو ہے یہ کیوں ہے یہ اوپر والی بات ہے اس کو ہم ذرا اس کا ریفرنس دیکھ لیتے ہیں چھے باتی ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے اس میں ہیں اونچی آنکھیں خدا کو نفرت ہے اونچی آنکھیں چار جنریشنز کو ہم نے دیکھا چار جنریشنز کو ہم نے دیکھا دیکھا اگردنے اگردنے بکک خرونکل نخواب آنکھیں 77 جنریشنز بکن آدم اے جیسوس کبی؟ آدم تو جیسوس کے بتنی میں 77 جنریشنز ہیں ان میں یہ چار جنریشنز کو ہم نے آج جس کو سیکھا ہے ہم نے بکر فرانیکل میں اس کا ذکر ہے اور مکی ایک پاک کی سطر آئیت نکالنا مات اس میں ذکر ہے یسوسی کی پشتوں کا ذکر ہے اب وہاں فرزیسٹریٹ میں فرق پڑے گئے وہ بابل سے دعوت سے لے کے بابل جانے تھا اسیری لیکن ٹوٹل سیونٹی سیون جیوریشن ہے adding to Christ are 3,974 years one day and 6 month and 10 days adding to Christ add to Christ are 3,974 years 6 month and 10 days one day مسیح جس جنریشن میں پیدا ہوا ہے ساری جنریشن میں گربڑ یہ گربڑ تھی پھر دیکھو انتواری ہامگا کوئی بیٹا جانی تھی ایک نئی جنریشن پیدا ہوگی اور وہ ہے جیسوس کرسٹ وہی آپ کو چھڑانے کے لیے آیا ہے اور اس کا ریوارڈ بڑا ہے پترس نے لکھایا تو کونشاہی کائنوں کا فرقہ اور وہ پر دس قوم وہی آپ کوئی جنریشن کونی جنریشن کب بنتی ہے جب کندگید ہو جاتی ہے ہم پاک ہو جاتے ہیں پرلے کے خون سے بول اگین ہو جاتے ہیں بول اگین کسی پرندے کا نام نہیں ہے تو بول اگین ایک ریالیٹی ہے ایک حقیقت ہے دلے سے جنریشن اس کے بیٹے اٹھتے ہیں کون سے دور میں سولیمن کے پاڑ کرائیسٹ آئے ہوگا اس کے دور میں بیٹے اٹھتے ہیں اور اپنی ماں کو کہتے ہیں ماتجی آپ بھان کو آدمی بھی کہتا ہے بھئی بڑی اور تنہیں خزیلت دکھائی بچیوار نمبر وان وائف آپ ایوہے نمبر وان بہتر آپ ایوہے نمبر وان نانی آپ ایوہے نمبر وان نمبر وان بھوہ آپ ایوہے نمبر وان بہتی ہم کے ناس جو سل preparing خدا باپ تو ہمارے سننے والوں پر فضل کر بلکیاں کے کھول ان ماں کو بڑھ کر دے ان خانداروں کو بڑھ کر دے ان پر رحم کر بیٹے اٹھتے اور کہتے ماں تو مبارک ہے آدمی بھی کہتا ہے دیئر تو مبارک ہے ہم ترا شکردار ہیں خدا مہم یہ خواتین بڑی برزز ہیں یہ نئے اہر نامی کی خواتین ہیں یہ برے کے خون سے رو نہیں ہوئی ہیں اور یہ پاک ہوئی ہوئی ہیں خدا جب کا نامی میں سنا ہے یہ ان کے دنوں پر نقش ہو ان کو اس مدزدی پر بڑھ کر دے اس کے نام آمین